السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر ویورز آج کا ویڈیو انشاءاللہ بہت ہلپ فل ہوگا انشاءاللہ سب کے لئے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز آ جائیں اور اس حوالے سے ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں تو پبلش کرنے سے پہلے ہمیں یہ انوائز کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی میرے کمیونٹی میمبرز یا فرینڈز ہیں کون سے کون سے ملک میں کتنی تعداد میں ہیں سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش ایشن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں میں جب ایشن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقیناً صبح چھ بجے سے لے کر رات کو دس بجے یا گھیارہ بجے تک میکسیمم آپ اپنا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو اچھے سے ویوز لے سکتا ہے کیونکہ لوکل کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ تو گلوبل جو کمیونٹی ہوتی ہے اب یقیناً جیسے ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو یہاں کے حساب سے میں بارہ بجے کرتا ہوں اپلوڈ تو پاکستان میں کیا ٹائم ہوتا ہے دو بج رہے ہوتے ہیں انڈیا میں ڈھائی بج رہے ہوتے ہیں اس طرح بنگل آدش میں بھی ڈھائی بج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اردو کمیونٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً میرے پاس ویوز نہیں آئیں گے کیونکہ جو کمیونٹی ہے وہ تو سور ہی ہوتی ہے تو ہم نے ان کے ٹائمنگ کے حساب سے ویڈیو اپلوڈ تو مطلب پبلش نہیں کیا ایک تو یہ ریزن پھر آپ کے پاس گلوبل کمیونٹی بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ انیلیٹیکل رپورٹ جو ہے اس میں آرڈینز کا جو آپشن ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کو پوری جو ہے انفرمیشن ملتی ہے کہ کون سے ملک سے کتنے پرسنٹیج لوگ جو ہے انہوں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تو یقینا جہاں پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے آپ نے اس حساب سے اپنے جو شیڈورس وغیرہ دینے پڑتے ہیں اپنے ویڈیو کے اندر باقی رہی گلوبل کمیونٹی وہ تو یقینا ان کو آپ نے بلانا پڑے گا ان کے ویڈیو پہ خود جانا پڑے گا تاکہ وہ پھر آپ کے ویڈیو پہ آئیں اور کمنٹ وغیرہ کر کے چلے جائیں یا پھر آپ ویڈیو کے اندر جو ہے اپنا پبلشنگ کے دوران یا شیڈولنگ کے دوران ٹائمنگ سے ایسے رکھیں کہ جو گلوبل کمیونٹی ہے اس وقت وہ ایکٹیو ہو اس طرح کے پھر دو ویڈیو بنائیں آپ یا ان کے لئے الگ سے ایک ویڈیو بنائیں ان کی ٹائمنگ کے حساب سے اینیوے یہ ایک میں آئیڈیا دے رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں فرسٹ ٹو آورز ویری امپورٹنٹ کیونکہ دو گھنٹے کے اندر اندر جتنے بھی ایکٹیو میمبرز ہوتے ہیں آپ کے ویڈیو کے اوپر آتے ہیں وہ ایک رینکنگ میں مطلب پرسنٹیج بنتا ہے کہ یہ ویڈیو اتنی رینکنگ میں جا رہا ہے اچھا دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹہ چار گھنٹہ وہ مطلب آپ کے پاس اتنے ویوز نہیں آئیں گے پھر کیا ہوتا ہے فرسٹ ٹو آورز میں جتنے بھی پرسنٹیج جو ہے رینکنگ نمبرز آتے ہیں ون ٹو ٹری ویٹیور جو آپ کے پریویس ویڈیوز ہوتے ہیں ان کی رینکنگ اور ابھی کا جو ویڈیو اپلوڈ کیا اس کی رینکنگ کو کمپیئر کرتے ہوئے کہ جی آپ کا ویڈیو جو ہے دس میں سے چار نمبر پر آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا دو گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر جو اپنا واش ٹائم ہوتا ہے یا نمبر آف ویوز ہوتے ہیں پھر اس حساب سے پھر وہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہے دوسرے کمیونٹی ممبر کے ساتھ پھر آپ کا ویڈیو ریکمینڈیشن میں جاتا ہے پھر وہاں سے جو نا آپ کو ویوز ملنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ دو گھنٹے کے بعد نوٹیفکیشن ریئرلی لوگ جو ہے یقین آنے مطلب ٹھیک ہے لٹل پرسنٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے مائنس ٹو آورز ٹری آورز فور آورز پیچھے جا کے اپنا نوٹیفکیشن چیک کرتے ہوں گے ایک تو یہ ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنا ویڈیو کس طرح جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں سو یہ آسان طریقہ ہے اور دوسرا آپ ہمیشہ یہ ٹو آورز آپ نے یقیناً جتنے بھی ویوز آیا آپ کے پاس اکھے اب آپ نے سٹرگل کرنی ہے اپنے ویڈیو کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنے ویڈیو کو شیئر کریں اور پھر آپ دوسری کمیونٹی میمبرز جو ہے ان کے پاس جا کے ان کے ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً پھر وہ وہاں سے واپس آپ کے ویڈیو کے اوپر آئیں گے ہمیشہ میں اپنا ذاتی جو تجربہ ہے میں کیا کرتا ہوں میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کیا لیٹس سے تو جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں میں کسی کو پھر اپلائی نہیں کرتا آج کی دن میں پھر میں کیا کرتا ہوں نیکس ڈی مجھے دوسرا ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے جیسے پھر کیا ہوتا ہے جتنے بھی نیو کمنٹس میرے پاس آئے ٹھیک ہے جتنے بھی تعداد میں آئے پھر میں کیا کرتا ہوں جو پریویس ویڈیو پہ کمنٹ آئے پھر میں ان کے ویڈیو کے پاس جاتا ہوں ان کو بلا کے لے کر آتا ہوں پھر نیو ویڈیو کے طرف اصل میں ہوتا کیا ہے اگر میں لیٹس سے آج ویڈیو اپلوڈ کیا اور آج ہی سب کو ریپلائی کر دیا نیکس ڈی میں اپلوڈ کروں گا تو یقینا جو آج کے دن میں جتنے بھی فرینڈز آئے تو وہ ہو سکتا ہے کل میرا ویڈیو وہ میس کر دیں جب وہ کل میں ان کی ویڈیو پہ جھاکی کمنٹ کر کے آوں گا تو وہ کمبیک کریں گے واپس آئیں گے تو یہ اس طرح کی سٹریٹجی بنانی پڑتی ہے اپنے ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے مطلب اس طرح آپ کر کے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں ہمیشہ اپنے ویورز کی تعداد میں اضافہ شروع کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویڈیوز میں ان کو آفر کریں کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ کا جو ویور ہے آپ کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے اپنے ویڈیوز میں اپنے ویورز کو ایک زبردستی کال پر عمل کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کے ویڈیو کے اوپر سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کو ان کو آمادہ کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنا ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایڈٹ میں آپ انڈ سکرین جو ہے ہم ایڈ کرتے ہیں جس میں کوشش کریں بجائے کہ ہم ایک ویڈیو اس میں ایڈ کریں اپنی پاور پلی لسٹ جو ہے وہ ایڈ کیا کریں اور علاوہ اس کے ہمیشہ کوشش کریں پبلش لانگ ویڈیوز میبی ٹین منٹ پلس اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے پروموٹ ویڈیو اینڈ سکرین اور برانڈنگ واتر مارک جس میں سبسکرائب بٹن کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا فوکس آن قوالیٹی نہ کونٹیٹی اور علاوہ اس کے ریپلائی ٹو ایوری کمنٹ پھر کیا کرنا ہے آپ نے رائٹ ایک کمپیلنگ چینل ڈسکرپشن کہ چینل میں آپ نے ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کرنا ہے جو آپ کا جو موٹیو ہے کہ آپ اپنے چینل پر کیا مطلب دکھا سکتے ہیں جو ویورز کو تاکہ وہ جب آپ کے چینل پر آئیں گے نیو ویزیٹرز ان کو پتا چلے کہ ہاں آپ کے چینل پر اس طرح کی جو ہے وہ سٹپس ہیں جو کہ وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے چینل کو اور اپنے ویڈیوز کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو باقی تو آسان طریقے ہیں جس میں ہم فیس بک کو استعمال کرتے ہیں اور کوشش بلکل میں ابھی فیس بک پہ آیا ہوں ہمیشہ کوشش کریں فیس بک کمیونٹی ہے انسٹاگرام کمیونٹی ہے ان پہ جوانا آپ زیادہ فوکس کریں کیونکہ وہاں فیس بک نے بھی کافی ٹف جو پروسیجرز ہیں وہ انٹریڈیس کی ہیں کہ ہم لوگ ان کے گروپ کو زیادہ جو ہے انٹریٹیننگ کر پا رہے تو وہ وہاں پہ جو دوست ہیں ہمارے ان کو آپ فورس کریں کہ آگے ویڈیوز کو وہ اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے علاوہ اس کے ٹویٹر ہے اور علاوہ اس کے بہت سارے دوسرے میڈیا ریسورسز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ویڈیوز ہیں مطلب پروموٹ کر سکتے ہیں ایزی لی یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ آپ فیس بک کو زیادہ سے زیادہ مطلب استعمال کریں اور وہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس کو آپ فورس کریں کہ بھی آپ کے ویڈیوز کو وہ شیئر کر سکیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو یقیناً آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر ضرور کرنا